گلستان نیوز کے دلی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید بہت بات شکر ہے آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ سب کا پروگرم سلام جے کے میں دس بچ کر چھتیس منٹ نو بچ کر چھتیس منٹ تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور اس کے بعد پروگرم میں لائیو کالز بھی شامل کریں گی یعنی کوشش رہے گی کہ بیس سے بائیس منٹ جتنی جلدی آپ کی کالز آئیں گی پروگرم میں شامل کریں گے لیکن شروعات ہو چکی ہے کیونکہ آٹھ بچ کر سینتیس منٹ ہوا چاہت ہیں اور سلام جے کے میں مختلف موضوعات کی طرف ہمیں جانا بھی ہے آج اتوار کا دن ہے جون کی پچیس تاریخ ہے یعنی سال دوہزار تئیس کا ایک بڑا حصہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھا سال ختم ہونے جا رہا ہے کچھ ہی دن بچے ہیں آپ تکنیکی اتوار سے دیکھیں تو آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے مختلف موضوعات ہیں سیکیورٹی صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ بیک ٹو بیک میٹنگز ہو رہی ہیں دلی سے جمہ کشمیر تک اور کچھ بڑے آپ آپریشنز ان پچھلے دو تین دنوں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ کاروائیاں جنوبی کشمیر سے پلواما سے شروعات ہوتے ہوئے نورت کشمیر تک سرنگر کے اندر ایک بڑا کیس اور اس میں پولیس کا ایکشن اور اس کے علاوہ موسم تبدیل کل سے ہوگا تھوڑی سی گرمی سے راہت کا امکان ہے لیکن کچھ ایک علاقوں میں بارشے ہوئیں وہاں پر کچھ ایک علاقوں سے اچھی خبریں لوگوں کو راہت تو تھی لیکن مصیبت بھی یہ بارش جو چند گ ہنٹو یا منٹس تک رہی وہ پریشانی کا سبب بہت سارے علاقوں میں لوگوں کے لیے بنی اس کے علاوہ وزیر دفاع کی جمہو کشمیر دورے کے حوالے سے بھی بات کریں گے ایک اہم سیکیورٹی کانکلیو جمہو کے اندر ہونے جارہا ہے اس تعلق سے بھی بات کریں گے اور کوشش رہے گی کہ آج کے پروگرم میں ان تمام لوگوں کو بتایا جائے جہاں پر انتظامین ایڈوائزریز جاری کی ہیں خراب موسم کے چلتے اور الگ الگ علاقوں سے انتظامین کیا بتا رہی ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کریں اور اس کے علاوہ سکول انفرسٹرکچر کی جب بات ہو رہی ہے تو بنیادی دھانچہ کچھ ہے کے علاقوں میں کیسا ہے اس کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ ساری موضوات جو ہے وہ پروگرم کا حصہ رہیں گے لیکن شروعات کرنی ہے ہسٹری آف دلی کے ساتھ میرے ساتھ ہی گوھر کچھ ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں میں عاصف رشید آپ کے ساتھ گوھر کے پاس چلیں گے بہت بہت شکریہ آپ سے پروگرم کے شروعات آئے فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ آج پچیس جون ہے آج ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات واقعہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آج کے دن یعنی کہ پچیس جون سولہ سو چھوان میں برطانیہ اور ڈنمارک کے درمیان تجارتی مہادے پر دسخط ہوئے ہیں آج کے دن سال انیس سو گیارہ میں اچھلی نے ٹرکی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا وہ آج کے دن تھا پچیس جون اور آج کے دن پچیس جون سال انیس سو اکتالیس میں فلنے نے سوویت یونین پر حملے کا اعلان کیا ہے اور آج کے دن پچیس جون انیس سو ساٹھ میں مٹکاسکر نے فرانس سے آزادی حاصل کی ہے وہ آج کے دن تھا پچیس جون اور سال انیس سو ساٹھ آج کے دن سال انیس سو تیراسی میں یعنی کہ پچیس جون سال انیس سو تیراسی میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو تینٹالیس رنوں سے شکست دے کر پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا اور آج کے دن سال انیس سو چوراسی میں مصر اور اردن کے درمیان دوبارہ سفارتی روابط قائم ہوئے ہیں وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن سال انیس سو چورانوے میں جاپان کے وزیراعظم سوتو مہاتا نے اپنے عہدے سے مجتفی ہوئے ہیں اور آج کے دن سال دوہزار نو میں پچیس جون دوہزار نو میں امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ آج پچیس جون کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات واقعات جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں اب آزاب تطور پر خبروں کا پیڈارہ کھولیں گے اور خبروں کی شروعات کریں گے آج سے پرشید چلی آگاز کرتے ہیں پروگرام کا ہسٹری آف دلی کے بعد پہلے پڑاؤ میں ہم نے داخل ہونا ہے خبریں آپ کو بتائیں گے تجزیہ ہوگا تبصرہ ہوگا اور اپنے نمائندوں کو پروگرام میں شامل کریں گے لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے بھی بتائیں کہ ٹیلویجن سکرین پر دیکھنے کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے جن میں فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر کو اور دیگر تمام وہ پلائٹ فارمز جہاں پر آپ گلستان نیوز دیکھتے ہیں وقفے وقفے سے نشریات بھی وہاں پر جاری رہتی ہیں آپ اپنا فیڈ بیک اپنی آرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور پروگرام کے تعلق سے کوئی کمی کوتا ہی یا کوئی آپ کا سجھاو ہے آپ کی جانب سے کوئی بات رکھی جانی ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور جا کر اپنی بات کی جگہ تو پروگرام کا آگاز کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کیونکہ فوج کی جانب سے ایک تازہ بیان جاری کر دیا گیا ہے اس آپریشن کے حوالے سے جو گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور چوبیس کھنٹو میں ایک بڑی کامیابی کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے آپریشن جو کہ سرحدی زلہ پونچ کے اندر ہوا تھا چلا تھا کرشنہ گھاٹی سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے چکدہ باغ علاقے کے اندر اور لائن آف کنٹرول میں کہ نزدیک ہونے والے اس آپریشن کے تعلق سے پولیس کے مطابق جو ایکزیکٹلی انکاؤنٹر سائٹ ہے ابتدائی لمحات میں فائرنگ ہوئی تھی جوابی کاروائی کی گئی تھی جس میں فوج کا ایک جوان بھی زخمی ہوا تھا لیکن اب یہ خبر ہے کہ تین انٹرولیز تین جو درنداز ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں تینوں کی لاشیں وہ سرحد کے قریب پڑی ہوئی ہیں اس بات کی تصدیق فوج کی جانب سے کی گئی ہے فوج کا وہ ٹویٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کل سے لگاتار آپ کو تصویر ہے جو کانٹینیوس لی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر آپریشن جب چلا تو کرشنہ گھاٹی کے اندر فوج کے ساتھ ساتھ پولیس بھی آپریشن کو انجام دے رہی تھی آمی کا وہ ٹویٹ چلا دیجئے گا جس میں فوج نے تصدیق کی ہو اور بتایا گیا ہے کہ رشم نام کا یہ جو آپریشن ہے جوائنٹ سرچ آپریشن تھا وائٹ ٹائٹ کوپس کی طرف سے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایک بلوگ لکھا گیا ٹویٹ میں جانکاری دی گئی کہ ایک فوجی جوان جس کو زخمی جو ہوا تھا اسپتال پہنچا گیا اور تئیس اور چوبیس جون کی درمیانی شب کو یہ واقعہ پیش آیا شروعات اس آپریشن کی ہوئی تھی جو اس وقت جو آخری اطلاعات ہیں کہ سرچ آپریشن تو جاری ہے لیکن جو فوج کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں تین پہلے تو ملٹنس کہا گیا تھا لیکن اب یہ ملٹنس تھے یا نہیں اس کی تصدیق فوج یا پولیس نے نہیں کیا ہے تین انٹریوڈرز ان کو کہا گیا ہے تین درانداز ہیں دوسری جانب جو سرحد پار میڈیا ریپورٹس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے سرحد کے آس پاس 2324 جون میں کل بھی ہم نے آپ کے سامنے مکمل تفصیلات رکھی تھی اس علاقے کے اندر آپریشن کے تعلق سے پاکستانی میڈیا جو ریپورٹ کر رہا ہے کہ سیولین ایک بائیس سال کا عبید قیوم اور پچپن سالہ محمد قاسم یہ مارے گئے اور ایک اس میں زخمی ہوا تھا یہ وہ گروپ تھا جو اس علاقے کے اندر سٹوال سیکٹر کے اندر جو شیپرڈز تھے جو چرواہے تھے مصروفیات اس علاقے کے اندر کافی زیادہ رہتی ہیں جبکہ دوسری جانب جب آپریشن ہوا فوج کا ایک جوان بھی زخمی ہونے کی فوج نے تصدیق کر دی ہے تو تین دراندازوں کے حلاق ہونے کی فوج نے تصدیق تو کی ہی لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو لاس اپڈیٹس ملی ہیں کہ تین لاشیں سرحد کے پاس فینس پر یا جو حد بنتارکہ کہناتی ہے لائن کے قریب پڑی ہیں جہاں پر ان کو اٹھانے تک جو آخری اطلاع تھی کوئی نہیں آیا ہے برال اس آپریشن کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مچھل سیکٹر کے اندر کپوڑا میں اور اس کے بعد گریز جیسے علاقوں کے اندر لائن آف کنٹرول کے پاس پاس آپریشن ہوتے رہے لیکن یہ آپریشن 24 گھنٹو میں دوسرا تھا مچھل سیکٹر کے بعد جو ایک طرف ہم نے دیکھا تھا کہ کپوڑا نورت کشمیر کے اندر آپریشن ہوا تھا تو اس کے 24 گھنٹو کے اندر ہی پونچ کے سرحد علاقے میں اس آپریشن کو انجام دیا گیا پونچ چلتے ہیں سنی شرما ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سنی کیا ڈیٹیلز ہیں آمی نے اس آپریشن کو لے کا ڈیٹیلز شیئر کر دی ہیں تین لوگ مارے گئے ہیں یہ بھی کنفرمیشن کر دی گئی ہے لیکن پونچ کے اندر کیا حل چل ہے لائن آف کنٹرول کے آس پاس اور آپریشن کیا آپ بھی جاری ہے پونچ کے لائن آف کنفرمیشن کو اوپی دادا تیزیہ تھا اور بیٹی رات ہم نے دیکھا تھا کہ بیٹی رات ایسو جی اور سینہ کے جوان چپے چپے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور بیٹی رات کی تینوں گسپیٹیوں کو مار گرایا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں بھی وہاں پر بڑے پیمانے پر سچ چلی ہے کیونکہ بتایا جارہا ہے کہ تین ہی یہ چار تھے جو گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ تینوں کو جو ہے وہ مار گرایا ہے اور ایک ہی تلاش جو ہے اس جنگل میں ابھی بھی جاری ہے یہ کیجی سیکٹر لکھا گیا ہے چونکہ تھوڑا سا کنفیوزن تھا یہ کیجی سیکٹر میکسمن لوگ یہ جانتے ہیں کہ مینڈر کے ساتھ ساتھ سردی علاقہ لگتا ہے اور یہ جو پونچ والا چکاندہ باغ سیکٹر تھا کیا اس کو بھی کیجی سیکٹر کہا جاتا ہے جو آمیں کنفرم کر رہی ہیں جی بلکل آسیب یہ جو چکاندہ باغ سیکٹر ہے یہ کیجی سیکٹر کے ہی انڈر آتا ہے کیونکہ وہاں کی جو خوش ہے وہی اس کو انڈر کرتی ہے اور اسے کیجی سیکٹر کے ساتھ ہی چھوڑا جاتا ہے اور کیجی سیکٹر کے جو کمانڈر ہے یا سیو ہے وہی علاقے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کی ہی خوش یہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہے کرتی ہے اور جس طرح سے ہمیں کل بھی دیکھا تھا کہ وہاں کے سیو جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے تھے جس طرح سے پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بگر وال تھے اور بگر والوں کو باٹی سینہ نے مار گر آیا پر آگر پاکستان کی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ وہ بگر وال تھے تو بگر والوں کے پاس گھن کانتے آئی کیونکہ باٹی سینہ کا ایک جوان بھی اس میں قائل ہوا ہے آگر یہ بگر وال ہوتے تو وہ خائر نہیں کرتے یہ گز پیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور گز پیٹ کرنے کی کوشش میں انہوں نے باٹی سینہ کے جوانوں پر جو ہے وہ گولی پاری کیا ہے اور جس میں باٹی سینہ کا ایک جوان بھی قائل ہوا ہے اور انہوں گز پیٹی جو ہیں وہ مار گر آئے گی بڑیز جو دیڈ بڑیز کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ یہ فینسنگ کے پاس پڑی ہے کوئی کنفرمیشن آفیشلی اس پر جی بلکل آسیب ابھی تک وہیں پر لوسی کے سنکر قریب یہ دیڈ بڑی جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہے جب بھی سینہ کے جوان اس طرف جاتے ہیں تو بڑی سی دیکھتیں ضرور آ رہی ہیں کہیں جو آتن کی باگنے میں کامیاب ہوا ہے وہ کہیں چھپا نہ ہو اس کی طرف سے فائر نہ کیا گیا پر ابھی تک دیڈ بڑی کو ریکاور نہیں کیا گیا ہے سنی آخر پر بتائے گا یہ آپریشن جو ہے وہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جاری ہے کیا وہ آپریشن ختم ہوا ہے یا کہ ابھی بھی چل رہا ہے جی بلکل آپ کو بتا دوں یہ اوپریشن ابھی بھی چل رہا ہے سرچ اپریشن ابھی بھی وہاں پر جاری ہے کیونکہ جس طرح سے بتا دیا رہا ہے چار آتن کی تھے جو بسپیک کرنے کی کوشی کر رہے تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ بھاگنے میں کامیابہ ہوا ہے اس کی تلاش جو ہے اس پورے جنگل میں جو ہے وہ جاری ہے حسو جی کے جوان ہو اس جنگل میں ابھی بھی تلاشی اپیان سرچ اپریشن جو ہے وہ تلا رہے ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے سنیپ ان سے بتا رہے تھے کہ تین لاشن جو سرحد کے قریب پڑی ہیں چونکہ فوجی زراعہ بتا رہے تھے کہ ان کو پاکستان کی جانب سے حکام نے ابھی تک ریکاور نہیں کیا ہے کوئی اس طرح کی مومنٹ فینسنگ کے آس پاس نظر نہیں آئی ہے برحال یہ بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ جب انفلٹریشن ہوتی ہے ماضی میں اس طرح کے واقعات کا بہت کم پتا چلتا تھا اور کئی مرتبہ بڑے آپریشنز جو ہیں وہ سرحدی علاقوں میں بھی شروع ہو جاتے تھے لیکن ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اس منصوبے کی شروعات مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ کی طرف سے کرائی گئی تھی اور اس پائلٹ پروجیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال یا ایسے ایکیوپمنٹس ایسے گیجٹس یا ایسا سازو سامان جو سرحدی علاقوں میں استعمال کیا جا سکے اگر کہیں پر کوئی تھوڑی بھی کسی بھی چیز کے مومنٹ ہوتی ہے تو اس کو ٹریک کیا جا سکے تو اس پائلٹ پروجیکٹ کے مطلب سی سی ٹی وی کیمراز لگے فوٹیجز الگ لگ علاقوں سے ریکور کی جانے لگی اور آج مختلف علاقوں کے اندر آپریشنز بھی ہوتے ہیں تو اس کے فوٹیج بھی جاری کر دی جاتی ہے اسی طریقے سے پتا چلتا ہے کہ سرحد کے پاس پاس اگر کوئی جنگلی علاقے میں بھی کسی بھی بیلٹ کے اندر کوئی مومنٹ ہوتی ہے نقلو حرکت ہوتی ہے تو وہ ٹریک ہو جاتی ہے جس کے بعد اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ ان دنوں سامنے آ رہی ہیں اور یہ سرحدی علاقوں کے اندر سولہ جون کو بھی آپ کو کپوڑا کے اندر یاد ہوگا اس طرح کا آپریشن ہوا چار ملٹین مارے گئے ایک میں پانچ مارے گئے مچھل کے اندر ہوا اور اسی طریقے سے نورڈن پارٹس کے اندر ان آپریشنز کے بعد اب پیر پانچال کے اندر یہ تین سے چار بڑے آپریشنز پچھلے ایک سے ڈیڑھ ماہ کی اس مدت کے دوران ہوئے ہیں یہ ایک طرف کی بات لیکن کاروائی زلہ پلواما کے اندر بھی گوہر ہوئی ہے بلکل جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہیں زلہ پلواما کے اندر جہاں پر تین بلائی برکروں کو پی ایسے کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جنوبی کشمیر کے پلواما سے پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو تین بلائی برکر ہیں مختلف ملیٹنٹ تنظیموں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا جن کے لیے یہ کام کر رہے تھے جن میں لشکری طائبہ ٹی آر ایف اور جائش محمد کی مختلف جو ممنوع ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور اس تنظیم کے ساتھ جو ملیٹنٹ ہیں انہیں سہولت یا مدد فرام کر رہے تھے اس سلسلے میں پی ایس سی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تاہت تینوں پر تینوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جہاں پر انہوں نے تینوں کی شناکت جو ہے وہ عمر احمد غنائی کے بطور ہوئی ہے جو کہ سہتھر گنڈ کاکاپورا کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھی آفتاب خسین ڈار جو کہ اونگ گنڈ راجپورا کا رہنے والا اور تیسری بالائی ورکر کی شناکت حلال احمد خان جو کہ حقری پورا پلوامہ کرہنے والا ہے ان کا ماننا ہے پولیس کے جانب سے جو انہوں نے بیان سامنے آیا ہے کہ تینوں او جی ڈبلیوز لشکری طعبہ چی آر ایف اور جیش محمد نامی ممنوع ملٹن تنظیموں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا ان کے ساتھ جو ملٹن ہیں انہیں مداد فرام کر رہے تھے سہولت فرام کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ان کے خلاف پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ مختلف ملٹن سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ساتھی ساتھ یہ جو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ تھے جس کے بعد ہی ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہیں یہ پولیس کے جانب سے بیان سامنے آیا ہے جو لوجسٹک سپورٹ تھی وہ ملٹن کو کی جاری تھی پولیس بیان کے مطابق اور سہولتکار کے طور پر مختلف تنظیموں کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے کاروائی ان کے خلاف ساؤت کشمیر کے اندر ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں بعد مرکزی وزر دفاع راجنات سنگھ کے دورے کی کرتے ہیں وزر دفاع کا دورزہ دورہ ختم ہو چکا ہے سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا اور سیاسی منظر نامے کا بھی انہوں نے جائزہ لیا لیکن مرکزی وزر دفاع کا کل جمہو دورہ ہونے جا رہا ہے جہاں پر سلامتی اور سیاسی منظر نامے کا وہ جائزہ لیں گے اور ایک اہم کانکلیو جس کو سیکیورٹی کانفرنس کا نام بھی دیا گیا ہے وہ جمہو کے اندر ہونے جا رہی ہے اور سیکیورٹی کانکلیو جو کہ جمہو کے اندر ہوگا جنرل زوراور سنگھ اور ٹوریم بھارتی جنتا پارچی کی جانب سے جمہو کشمیر یونٹ کی جانب سے اس کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بی جے پی کا جو دفتر ترکوٹا نگر ہے وہاں پر بھی سینئر پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تفصیلی اوفتگو مرکزی وزردفار آجنات سنگھ کی جانب سے کی جائے گی یعنی پارٹی ورکرز کے ساتھ بھی ملیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی جائے گی اور اب کچھ دنوں کا وقت باقی رہ گیا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونٹیٹری کے اندر سالانہ منات یاترہ باسر دنوں کی شروع ہو رہی ہے تو اس تعلق سے بھی انتظامیاں تمام تیاریوں کو اتمنی شکل دے رہی ہے اس پر بھی انہیں بریف کیا جائے گا سرکاری ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی دفتر میں جہاں پر پولیٹیکل سیچویشن جمہ کشمیر کے اندر اس تعلق سے بات ہوگی اور پارٹی کی تیاریاں آگے کی حکمت عملی اور سیاسی سرگرمیوں پر لاحمل کیا ہوگا اس پر بات کی جائے گی جمہ کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے اور ایک دن کی وزٹ ہے ایک دن کا دورہ جمہو کا ہے اس کے علاوہ یو ٹی یونٹ کے جو آفیس بیررز ہیں سینئر لیڈرز ہیں ترکوٹا نگر ہیڈ آفیس میں وہ بھی کٹھے ہوں گے بی جے پی کے اور ان کے ساتھ جنہوں نے اب تک تمام تیاریاں کی ہیں اور سیکیورٹی کانکلیو جو کہ جمہو کے زوراور سنگھ آرٹوریوم کے اندر ہونے جا رہا اور وہاں پر سیکیورٹی سیچویشن ڈسکس ہوگی تو اس تعلق سے بھی گفتگو کی جائے گی آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتقابات یا کوئی بڑی جو الیکشن سے اس تعلق سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن مختلف پارٹیاں کافی سرگرم نظر آ رہی ہیں اور پارٹی بھی ان تمام لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پارٹی کو مستقبل میں کافی مستحقم بنا سکتے ہیں بی جے پی کی میٹنگ میں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ راجنات سنگھ جو کہ جتنے بھی جو ریٹائر آمی آفیشلز ہیں جوانز ہیں ایک سروسمن ہیں اس کے لابہ کئی رائٹرز ہیں کئی صاحفی ہیں سینئر سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں پہلے اس کانکلیو میں جمہو کے اندر ان سے بات کریں گے اور کئی لوگوں سے ملاقات کا بھی انہیں موقع ملے گا اور کئی سوالات بھی وہ پوچھیں گے وزردفاع جن کا جواب دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے جمہو کشمیر بی جے پی یونٹ کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کانکلیو جو ہے یہ ٹوٹلی نون پولیٹیکل ایونٹ ہے یہ پارٹی کی جانب سے انیشیئٹ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اپنی بات رکھ سکتا ہے اور وزردفاع سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ میں انہیں یہ بھی کہا تھا کہ جو بہمان ہیں جن کو انوائٹ کیا جائے گا اس میں دیفنس ایکسپرٹس ہیں ریٹائٹ سینئر آرمی آفیسرز ہیں کئی دانشور ہیں کئی محقق ہیں اس کے علاوہ کئی شورا آئیں گے میڈیا پرسنز ہوں گے صاحف ہی ہوں گے مختلف طبقہ فکر سے یا مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کا اس ایونٹ کا حصہ بنیں گے وزرعظم کی جانب سے بوت لیول ورکرز جو ہیں پوری پارٹی کے پورے ملک کے اندر ان کو بھی ستائیس تاریخ کو وزرعظم کی اس دورے کے ختم ہونے کے بعد ہی تیاریاں کی جاریں گے وہ بھی خطاب کریں گے لیکن اس سے پہلے جمہو کے اندر حل چل کافی نظر آئے گی اور کل صبح دس بجے وزرعظم راجنات سنگھ جمہو پہنچیں گے پارٹی ورکرز کے ساتھ میٹنگ سینئر لیلرز کے ساتھ جمہو میں ترکوٹا نگر ہیڈ آفیس جو پارٹی کا دفتر ہے مہا ملاقات اور اس ملاقات کے بعد سیکیورٹی کونکلیو جہاں پر سیکیورٹی کے تعلق سے بات ہوگی اور سوال اور جواب کا سلسلہ بھی آپ کچھ وقت تک دیکھیں گے وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ لدہ کے اندر کرگل میں بند کا اعلان کیا گیا ہے لیکن آج جہاں پر بند کا اعلان ہے کل ایک اور بڑی حل چل ہونے جا رہی ہے بیک ٹو بیک خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے معاملات کیا ہیں کون سے ایسے انسیڈنٹ سے جس کے بعد ناراضگی عوامی حلقوں میں کافی زیادہ ہے محمد عساق ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ رہی گا اور کچھ اور خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے سرنگر کا ایک ایسا انسانیت سوز واقعہ جس نے سب کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ڈیٹیلز بریک کے اس پار